السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا للمظاہر و یا لشاہی حمیت جاہلیت حضرت مولانا سید سلمان ندوی دام مجدہو کے تازہ بیانات پر ملک بھر میں ایک منفی جنگ چھڑی ہوئی ہے جس میں اللہ کا فضل ہے کوئی سنجیدہ معتمد عالم بحث کرتے ہوئے نہ دیکھا گیا اور نہ ہی سنا گیا یہی علم رسوخ کی علامت ہے کیونکہ اگر مولانا سلمان ندوی دام مجدہو کا مقصد دار العلوم دیوبن کی یہانت ہے اور امت مسلمہ کو دار العلوم دیوبن جیسے ادارے سے بدگمان کرنا ہے اور دین کے اس قلعے کو مسمار کرنا ہے تو ہمارا ماننا ہے کہ سید صاحب کے اس مقصد کو نامراد بنانے کے لئے کعبہ کا محافظ آج بھی زندہ ہے اپنی تمام تر قدرت کاملہ کے ساتھ اور ایک طرف دار العلوم دیوبن کے مقام اور مرتبے کے فضائل ہیں دوسری طرف اس کی حفاظت کا خطرہ بھی لگا ہوا ہے تو بظاہر اللہ تعالی سے حسن زن کی کمی ہے دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ سید صاحب نے جو بات کہی ہے وہ کیا ہے اور جو لوگ سید صاحب کی بات کو منفی طور پر رد کر رہے ہیں وہ کن بنیادوں کو پیش کر رہے ہیں یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں سید صاحب کہتے ہیں کہ دار العلوم دیوبن کا فتوہ سارے عالم میں نہیں چلتا ہے یعنی عملی طور پر سارے عالم کے تمام مسلمان اس کے نپابند ہے اور نہ ہی اس پر عمل کرتے ہیں خواہ اس کو دلائل کے اعتبار سے کتنا ہی مضبوط بتایا جائے یہ تو ہوا سید صاحب کا دعویٰ اب اس کی تردید میں کچھ لوگ آپے سے باہر ہو گئے جن میں سے اکثریت تو سوشل میڈیا کے چھچوروں کی ہے ان کا تذکرہ فیدا کو مقدر کر دے گا اس لئے ان کی کوئی بات نہیں لیکن دار العلوم دیوبن کے نائب محتمی مولانا عبدالخالق مدرسی زید مجدہو اور مولانا سلمان بجنوری استاد دار العلوم دیوبن نے بھی سید صاحب کی تردید کی ان کے اس دعوے کو غلط قرار دیا اور بطور دلیل کے ائمہ حرمین اور دیگر معروف شخصیتوں کے حوالے سے یہ بتایا کہ انہوں نے دار العلوم دیوبن کی شان میں کیا کیا قصیدے کہے اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے دار العلوم کے فضائل میں کیا کہا وغیرہ وغیرہ لیکن ان دلائل اور سید صاحب کے دعوے میں عدم مطابقت نے حیران کر دیا کہ سید صاحب نے یہ کہا تھا کہ دار العلوم دیوبن کے فتوے اور مسلک پر تمام ممالک کے مسلمانوں کا نہ ہی عمل ہے اور نہ ہی اس کے پابند ہے تو اس کی تردید میں دار العلوم دیوبن کے قصیدے عالمی شخصیات کی زبانی بیان کیے گئے جبکہ سید صاحب کی ویڈیو میں خود اس تقدس کا اعتراف موجود ہے تو گویا مدرسی اور بیجنوری صاحبان نے سید صاحب ہی کی تائید کی البتہ سید صاحب کے بیان کی تردید میں علماء حرم وغیرہ کی بات پیش کرنا جب مفید ہوتا جب علماء حرم نے یہ کہا ہو کہ دار العلوم دیوبن اور یہاں کا فتوہ اور مسلک ایسا ہے کہ ہم اب بھی اسی پر عمل کریں گے اور دار العلوم کی اقتدام رفیدین ترک کریں گے آمین بالجہر نہیں کہیں گے وغیرہ وغیرہ لیکن کیا اسی عالمی شخصیت نے یا کسی ملک کے مسلمانوں نے اپنے مسلک اور نہج کو چھوڑ کر دار العلوم دیوبن کے فتوے کو اختیار کیا ہے اور سید صاحب کا تو بس یہی دعویٰ ہے اس کی تردید ثابت کریں کوئی اس سلسلے میں مختلف فتوہ کی بات کرنے کے وجہ صرف ایک فتوہ اور اس کی تعمیل پر غور کیا جائے کہ سید صاحب نے دار العلوم دیوبن کے جس فتوے کے تناظر میں یہ بات کہی ہے وہ وہ فتوہ ہے جو حضرت مولانا سعید صاحب کے سلسلے میں جاری کیا گیا تھا اور فتوے کے نام پر پوری کوشش اس میں صرف کی گئی کہ کسی بھی طرح امت مسلمہ مولانا سعید صاحب کو اہل سنت والجماعت سے خارج سمجھے لیکن کوئی بتا دے کہ یہ فتوہ دنیا کے کتنے مسلمانوں میں چل سکا جبکہ مختلف زبانوں میں ترجمے کروا کروا کر شائع کیے گئے ارے دنیا تو کیا کتنے مسلم ممالک میں یہ چل سکا انڈونیشیا ملیشیا یورپ افریقہ سعودی عرب کس ملک میں چلا ارے دوسرے ممالک کیا ہندوستان میں کون سے صوبے میں چلا کیا یوپی بلکہ زیل سہرنپور حتی کے دیوون کے قصبے میں بھی یہ فتوہ لائق عمر اور قابل تقلیب تو کیا بلکہ فتنہ سمجھا گیا اسی صورت حال کی ترجمانی سید صاحب نے کر دی تو اس کی تردید میں علماء حرم کے قصیدے کہے جانے لگیں اس لئے خام خام موقع لوگوں کو اس میں جرہ نہیں کرنی چاہیے اس سے وقار مجروح ہوتا ہے اور سید صاحب کو تبلیغ کا یا کسی کا بدخواہ کہنا ایک بڑی جسارت ہے صرف اس وجہ سے کہ نفس پر پڑی بیان ہیں فوراں نفسیات کی آمیزش سے تردیدی بیان جاری کرنا اس بات کی گواہی ہے کہ اپنے خلاف سننے کا مزاج ختم ہو گیا ہے جبکہ یہ نبوت کی صفات میں سے ہیں اب چند چیزیں ملاحظہ فرمائیں جس شیخ شرہم کا بجنوری صاحب نے حوالہ دیا ان کا جملہ یہ تھا کہ ہندوستان میں اسلام کی تاریخ دار العلم دیوبن کے بغیر مکمل نہیں ہوگی لیجئے انہوں نے تو اسلام کی تاریخ میں بھی دار العلم دیوبن کو ہندوستان تک محدود رکھا آڈیو اور اخبار کی کٹنگ دیکھیں بجنوری صاحب کہتے ہیں آپ اسی اتفاق کو قائم کرنے کے لئے قادیانی اور شیعہ کی تردید سے دار العلم دیوبن پیچھے نہیں رہے گا سوال یہ ہے کہ مولانا سعج صاحب سے اختلاف قادیانیت اور شیعت کی طرح کا ہے تو دار العلم کے لیٹر پیٹ پر اس کو واضح کیوں نہیں کیا نمبر تین بجنوری صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ دار العلم دیوبن کو عالمی فتوے والا ادارہ نہ سمجھنا یہ دار العلم دیوبن کے تقدس پر حملہ ہے اس کی حفاظت مظاہر العلم سہرنپور اور شاہی مراد آباد کے علماء کو سامنے آ کر کرنا چاہیے سوال یہ ہے کہ کیا ان دونوں مدرسوں کے مفتیان کرام کو اتنی سمجھ خود نہیں ہے کہ بجنوری صاحب کو للکار نہ پڑھ رہا ہے ممکن ہے ان کو تو سمجھ ہو لیکن بجنوری صاحب اس مسئلے میں نہ سمجھ ہوں نمبر چار فضلائے دار العلم دیوبن کو بھڑکاتے ہوئے بجنوری صاحب کہتے ہیں کہ سید صاحب کی تردید فضلائے دار العلم کا حق ہے سوچئے تو صحیح کہ اگر مولانا سعید صاحب بھی یہی بات ساری دنیا کے وابستگان نظام الدین سے کہتے تھا آج امت کا کیا حشر ہوتا لیکن چونکہ مولانا سعید صاحب تو بجنوری بھئیہ کے نزدیک اہل باطل میں سے ہیں اس لئے ان کی زندگی سے اتنا ظاہری سبق بھی نہیں سیکھ سکے نمبر پانچ نیز بجنوری صاحب کہتے ہیں کہ سید صاحب کے نزدیک فتوہ تو صحیح تھا لیکن عالمی نہیں تھا تو بجنوری صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پورا جملہ اس طرح بولیں سید صاحب کے نزدیک فتوہ بھی صحیح تھا اور مولانا سعید صاحب کا رجوع بھی صحیح تھا لیکن مولانا سعید صاحب نے ایک صحیح چیز کو صحیح سمجھا اور توازوں کی برکت سے ان کا قد ہم عصروں میں بہت اونچا ہو گیا اور ایک صحیح چیز کو غلط سمجھنے کی وجہ سے مولانا کے مقابلے والے لوگوں کی یہ حالت ہو گئی اور یا لیل انصار اور یا لیل مہاجر کی طرح اعلان کرنا پڑ رہا ہے یا لیل مظاہر و یا لیل شاہی اور جب کوئی آواز نہیں ملی تو یا لیل ابنائی دیوبن کے حمیتی جاہلیت کے نعرے لگا رہے ہیں اللہ تعالی ملت اسلامیوں کی حفاظت فرمائے خواہ کسی بھی ادارے یا کسی بھی شخصیت کے ذریعے ہو بے شک اللہ تعالی اپنے دین کی حفاظت کے لیے کسی کے محتاج نہیں فقط والسلام عل عبد الزیف ابو عبداللہ بارہ فروری سن دوہزار انیس بروز منگل بوقت بعد فجر